اسلام علیکم ایڈیوان ویلکم بیک مائی چینل کیا حال ہے آپ سب کی آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ سے میں بلکل ٹھک ٹاک ہوں تو چلنجی آج میں آپ لوگ کے لئے زبردستہ ویلوگ لے کے آئی ہوں تو فل اینڈ تک دیکھے گا اس میں زبردستہ چیزیں ہیں زبردستہ ڈریسز ہیں تو چلنجی اور الیکٹرک ہیٹر بھی ہے تو چلنجی آج نکلی تھی دھوپ بڑی مشکلوں سے دھوپ نکلی تھی چلنجی دگی ہوتی تھی تو ہوں گا میں شوٹ کیا دھوپ کو انجوائے کے ہیں out buraya اوپر چھت میں میں دھوپ ایک اورنج اور ایک اور ایک پر امروت کی کھانا ہے کہ کس کو دھوپ میں بیٹھ کے آؤ نیج کھانا ہے بہت پسند ہے اور کون کون ایسے کرتا ہے اور کون کون سردیاں کو انجوائے کرتا ہے مجھے بتائے گا تو چلیں جی میں اورنجو کرا کھا کے نیچے آئی تو نیچے دیکھا تو یہاں پہ فروٹ چارٹ بن رہی تھی میرے گر میں یہ دیکھیں مروض وغیرہ کی کٹنگ کر رہی ہوئی ہے اس میں اورنج جوس نکال کر ڈاہ رہی ہیں تو ونٹر میں اس طرح کی اورنجو والی جوس والی فروٹ چارٹ بہتی زیادہ مزا آتا ہے تو چلیں جی اب میں آگے ہوں اوپر اپنے روم میں آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں یہ زبردست سا الیکٹر ہیٹر تو یہ دیکھیں آج کل گیس بہت زیادہ جا رہی ہے اور ہمارا رومز گرم بھی نہیں ہوتے تو بہت زیادہ سردی ہے تو میرے ہزمن یہ لے کیا ہے الیکٹر ہیٹر تو بس جب گیس نہیں ہوتی اور روم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں اس کو چلا لیتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ روم گرم ہو جائے تو بس یہ دیکھیں بہت اچھا سا دکھنے میں بھی اچھا کیوٹ سا ہے تو پتہئیے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اس کا سائز بھی دیکھیں کتنا پیارا دکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے پتہئیے کہ آپ لوگوں کو میرا الیکٹر ہیٹر کیسا لگا یہ دیکھیں بڑی ہی اچھی کمپنی ہے اور بڑا ہی یہ کیوٹ سا ہے مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ آج کل تو گیس اتنی زیادہ جا رہی ہے کہ بس ہاتھ پاؤں اتنے ٹھنڈے ہوئے ہوتے ہیں کوئی کچھ نہ پوچھے کیا حال ہے آج کل سب کے تو بس یہ روم کو میں گرم کرنے کے لیے یوز کر لیتے ہوں تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کیسا رکھا آپ لوگ بھی یہ لے سکتے ہیں کیونکہ جن کے چھوٹ چھوٹے بچے ہوتے ہیں روم بہت تھنڈا ہوتا ہے ان کے لیے یہ ہی صحیح رہتے ہیں تو چلن جی اب آپ دکھاتے ہیں آپ کو ڈریسز تو چلن جی یہ ہے فرسٹ شروک یہ ہے ایتھنک سے یہ ایسے ہی سٹیچ لی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ خدرس ٹاپ میں ہے دیکھیں یہ اوپن ہے لونگ ہے تو پائپن کی ہوئی ہے تو کس طرح سے اس پر بٹن لگے ہوئے ہیں اس کی سلیو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کی پائپن کی ہوئی ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے بھٹن لگے ہوئے ہیں کیوٹ کیوٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سلیو بہت زیادہ پیاری ہیں کیوٹ سے ہیں یہ دیکھیں تو انٹر میں اسی طرح کی فول سلیو بڑی اچھے لگتی ہیں اس کی سلیو بہت زیادہ مجھے پسند ہیں تو اس کا پرنٹ بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے کلر بھی پیارا ہے آپ کوئی بھی اس طرح کا پیس لے کے مطلب کہ خدر کا اس ٹائل سے سٹیٹ کروا سکتے ہیں لیلہ نے بھی سٹیٹ کروا سکتے ہیں اوپن اس طرح اس طرح سے بٹن لگا کے اور کوئی پیس ہے تو ساتھ اس طرح سے بوڑی بنوا سکتے ہیں یہ دیکھیں کلر کمبینیشن ہے کتنی پیاری ہے سلیو کیا گی کتنا پیارا سا ریڈ میرون میرون سا بورڈر ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے نیکسٹ یہ خود سٹیٹ کروای ہے تو یہ کپڑا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کپڑے کا نیم بتانے کیا ہے یہ سلک ہے کوئی اور سلک ہے ایک جو عام نورمل سلک ہوتی ہے یہ وہ والی سلک نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ نیچے سے امریلہ ہے بہت کھولا فریر ہے اس کا بہت کھولی ہے نیچے سے تو یہ دیکھیں سیمپل سی فرو کا پائپنگ کی ہوئی ہے سکن کلر میں سلیو پہ نیچے دامن پہ گول فل تو یہ کپڑے کے بٹن بنوا کے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو اورگینسہ کا دھو بٹا ہے اس کے ساتھ پریس کرنے والی ہے ایک نور کیچے کا یہ دیکھیں اس طرح سے پائپنگ کی ہوئی ہے کپڑا لے کے سکن کلر کا بڑی ڈیسینڈ سی یہ لک دیتی ہے لونگ بڑا اچھا سا یہ لک دیتی ہے یہ اس کے ساتھ بٹا ہے چلین جی بتائیں گا دونے فروکس کیسے لگی چلین جی اب چلتے ہیں کچن میں کیا ہو رہا ہے ماما بنا لیتی کڑی پکوڑے اور ماما یہ دیکھیں پالے کا موقع دینے لگتی پکوڑوں میں جالنے کے لیے تو ہم ادھر کھانے لگے ہیں پکوڑے جس جس نے کھانے ہیں آجائیں ونٹر میں پکوڑے بھری سردی ہے اور بہت ہی مزاتا ہے کڑی کھانے کا پکوڑے کھانے کا تو چلین جی بتائیں گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگی یہ دیکھیں ہمارے کڑی بنی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی میری ماما بناتی ہیں تو چلین جی کڑی بھرا کھا کے کھانا کھا کے راہم کے لیے چائپ نے اسے کافی دن سے بخار تھا تو بس دیکھتے ہیں پیتا ہے کیا نہیں بچے بہت زیادہ نخرے کرتے ہیں تو چلین جی بتائیں گا ویڈیو کیسے لگی ویڈو کیسے لگا فروکس کیسے لگی سب چیزیں کیسے لگیں ملوں گی نیکس ویڈیو میں تو لائک کمینٹ اور سسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ